اسلام علیکم آج پی ایس ایل کا فائنل کھیلا گیا کراچی میں اور انتہائی دلچسپ میچ تھا بہت اچھا لگا میچ کو دیکھ کر میچ کو ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا خراج تحسین پیش کریں گے آج کے دن ان تمام لاو ان فورسز ایجنسیز کو ان تمام اداروں کو جن کی وجہ سے اس پاکستان کے جس کو سو کالڈ ہوسٹائل انوائرمنٹ کہا جا رہا تھا دنیا کی طرف سے وہاں پر ایک اچھا میچ پریزنٹ کیا گیا پوری دنیا سے کھلاڑی آئے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کنٹیبیوٹ کیا پاکستان کے امن کو بحال کرنے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور آج ہم پاکستان میں ایک پر امن فضاء دیکھ رہے ہیں خاص طور پر وہ تمام سیویلینز جن کی وجہ سے یہ امن استحقام اور پاکستان میں دوبارہ سے محبت اور پیس کی باتیں ہونا شروع ہوئی کراچی جیسا شہر جسے اس کو انٹرنیشنلی ریکنگنائز کیا گیا کہ وہ دہشتگردی کے حوالے سے بہت مشہور ہو گیا تھا لاو ان فورسز کی تمام اداروں کو ہم ٹیبیوٹ پیش کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے کہ انہوں نے نہ صرف پی ایسل کا کامیاب انعقاد کروایا پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو خاص طور پر انٹرنیشنل کرکٹرز کو جو سری لنکا والے اٹیک کے بعد پاکستان میں آنے سے انکاری تھے ان تمام کو دوبارہ سے ویلکم کیا تھانک یو سو مچ کوئٹا گلیڈیٹرز کوئٹا کی تمام لوگ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارک ہو جو کن امیجن کہ کوئٹا کے لیے یا بلوچستان کے لیے یا بلوچستان کے انڈرڈویلپٹ ایریاز کے لیے یہ میچ کتنا امپورٹن تھا تو آج صرف یہی میسیج دینا ہے ان تمام لوگوں کو ان تمام اداروں کو جو پاکستان کو ہوسٹائل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں نوجوانوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں میسیج صرف اتنا ہے کہ ہم پاکستانی بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں برائے مہربانی ہمیں کسی قسم کے ریسیزم میں ہمیں کسی قسم کے دہشتگردے میں ہمیں کسی قسم کے ایسے ایونٹس میں نہ شامل کیا جائے جن کے ذریعے سے پاکستان کا امن تباہ ہوتا ہو مسلمان اور خاص طور پر نیوزیلینڈ میں ہونے والے اٹیک کے بعد آج اب یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ صرف مسلمان نہیں ہیں جو ایکسریمزم کی طرف جا رہے ہیں بلکہ دہشتگرد تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو تو تمام لوگوں کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے خاص طور پر دشمن ممالک کے لیے اور ان تمام دشمنوں کے لیے جو پاکستان کے دشمن ہیں پاکستانی محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستانی محبت چاہنے والے لوگ ہیں برائے مہربانی ہمارے امن کو ہماری محبت کو اور ہماری آگے بڑھنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو جنگوں کی نظر نہ کیجئے ہمیں پور امن انداز میں آگے بڑھنے دیجئے بہت شکریہ and ہماری محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستانی محبت کرنے والے لوگ ہیں